آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی ڈیل کیا فتح مکہ پر مکہ والوں کو جیسا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ڈیل کیا تھا اور وہی الفاظ بولے جو یوسف علیہ السلام نے بولے تھے لا تصریب علیکم اليوم آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے جاؤ معاف کیا آسان ہے ناشکر ہے انسان کبھی کسی کو معاف نہیں کر سکتا صرف شکر گزار انسان دوسرے انسان کو معاف کر سکتا صرف شکر گزار انسان اور خاص طور پر جب آپ میں طاقت ہو بدلہ لینے کی اس وقت آپ سامنے والے کو معاف کرنے ہیں اور یہی الفاظ دورائیں لا تصریب علیکم اليوم جاؤ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے یہ نبی کی سنت ہے یوسف علیہ السلام کی اور یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو رسول اللہ کو یوسف علیہ السلام کی کہانی سے مشکل حالات میں حمد دلائی گئی کمفرٹ کیا گیا مشکل میں آزمائش میں ہمارے لیے بھی سبق ہے انسان اپنی مشکلات میں ناشکری سے بچ سکتا ہے اگر اس کے کان پر بھی درست بات پڑ جائے اللہ نے اپنے حبیب کو بہترین قصہ یوسف علیہ السلام کا احسن القصص سنا کر حمد دی اور یوسف علیہ السلام کی بھی انسانیت ہونے کی تصویر آپ کو صورت یوسف میں کئی جگہ نظر آتی ہے کئی موقعوں پر آپ صورت یوسف پڑھیں یوسف علیہ السلام نے اپنے انٹرنل گریف کا ذکر کیا ہے his character shines in every single instance جو بھی ان کے زندگی میں ہوا مگر جو بھی تکلیف ان کے دل میں تھی ابھی ہم کہتے ہیں نا کسی نے مجھے اتنا ہرٹ کیا کہ میں نے ماف تو کر دیا اے زبان سے but i still have so much pain in my heart for that person تو یوسف علیہ السلام کو بھی یہ تکلیف ہوتی تھی یوسف علیہ السلام نے باہر قدم وہ اٹھایا جو اللہ کا نبی ہوتے ہوئے expected تھا باہر عمل وہ ہی کیا جو اللہ پر ایمان رکھنے والے کا ہونا چاہیے تھا دل کی کیفیت میں ہرٹ تھے اور بہت زیادہ ہرٹ تھے جب آپ کسی کو ماف کر دیں اس کی زیادتیوں کے باوجود اور آپ کو لگے کہ آپ کے دل نے شاید اس کو ماف نہیں کیا ہے because you still feel some hurt in your heart تو یاد رکھیں دل کا رنج دل کا دکھ دل کا hurt emotional pain is natural یہ قلبی تکلیف is natural قدرتی ہے یہ جاتے جاتے time لیتی ہے یہ ایک ساتھ نہیں چلی جاتی ہاں یوسف علیہ السلام اور رسول اللہ کے قصے سے یہ بات ہمیں ضرور قرآن سکھاتا ہے سورة العادیات میں کہا ہے کہ majority انسان نہ شکر ہے اور ہم نے نہیں بننا تو ہم نے شکر گزاری تھامنی کہاں سے ہے رسول اللہ سے جیسے انہوں نے تھامی اپنے سے پچھلے انبیاء سے اور یہ چیز کے دل کا رنج نیچرل ہے یوسف علیہ السلام کو بھی ہوا رسول اللہ کو بھی ہوا یہ آپ کو emotionally strengthen کرتا ہے کہ باہر کے حالات میں میں وہ ہی کروں گی جو میرے رب نے کہا ہے میرا عمل درست ہوگا چاہے دل میں کتنی پریشانی ہو میں دل میں کتنی تکلیف میں ہوں میں عمل وہی کروں گی جو ایمان والے سے expected ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا internal grief صورت یوسف میں mention کیا ہے جب ان کے بھائی مصر آئے اناج لینے کے لئے اور وہاں انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ نکل آیا تو ان کے سارے بھائیوں نے کیا کہا تھا یوسف جب بن یامین کے پاس سے وہ پیمانہ نکلا تھا تو انہوں نے کہا تھا اس کا بھائی بھی چور تھا سامنے یوسف علیہ السلام کھڑے تھے اور ان کے باقی سب بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے بن یامین بھائی نے چوری اس لیے کیے کہ یہ اس کا جو بھائی تھا یوسف وہ بھی چور تھا اور قرآن میں کہا آتا ہے اثر رہا فی نفس سے ہی یوسف علیہ السلام نے اپنی تکلیف یہ سن کر swallow کر لی کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی کہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ یوسف ہیں وہی الفاظ بول رہے ہیں جو الفاظ صرف ان کے گرجز اور نفرت اور ہیٹریٹ کی وجہ سے نکلتے ہیں یوسف علیہ السلام کا انسان ہونا سامنے آیا یہ نہیں کہ اللہ کے نبی تھے انہوں نے دل میں کیسے برا محسوس کیا ان کو اپنے بھائیوں کی اس بات نے کیسے ہرٹ کر دیا he was نبی اللہ even then he felt the hurt انسان تھے کیا جب عزیز مصر کی بیوی نے وہ عورت جس کے ثرو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا امتحان لیا ایک حسین عورت کے ثرو یوسف علیہ السلام کا امتحان منشن کر دیئے صورت وہ عورت جس نے لٹرلی خود کو یوسف علیہ السلام پر تھرو کر دیا تھا کیا کہتا ہے قرآن یوسف علیہ السلام کی انسانیت بتاتے ہوئے ان کی نیچرل ایموشنز بتاتے ہوئے آپ کو مجھے حمد دلانے کے لئے ورنہ وہ تو اللہ کے نبی تھے لیکن یہ بتانے کے لئے کہ مشکلات انبیاء پر بھی آتی تھیں پھر بھی وہ عمل ٹھیک کرتے تھے کیا کہا وہاں پہ لقد ہمت بھی وہم بھی شی ڈیزائر ہم ان ہی ڈیزائر وہ مرد تھے نا خواہشات تو ان میں بھی تھی اللہ تعالیٰ نے رو ایموشنز ظاہر کر دی یوسف علیہ السلام کے کہ اگر ہم یوسف کو نہ تھام لیتے تو یوسف انڈلج ہو سکتے تھے اس کے اندر اس لئے کہ اس نے بھی ارادہ کیا اور اس نے بھی ارادہ کیا یہ بھی ارادہ کر سکتا تھا کیوں یہ ایموشنز اتنے رو یوسف علیہ السلام کے منشن کیے صورت میں قرآن میں ہمیں بتانے کے لئے کہ وہ انسان تھے سفر کرتے تھے تکلیف ہوتی تھی جذبات کو تھامتے تھے خواہشات ان میں بھی تھی لیکن ان کا فوکس اللہ کی بندگی ہوتا تھا یوسف علیہ السلام کو جتنی نعمتیں ملیں جتنے فیورز ملیں ان بھی کیے گئے بری طرح سے رشک کیا ان کے سوتیلے بھائیوں نے ان کے اوپر جب انہوں نے اپنا خواہب سنایا تھا اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو تو کیا کہا تھا ان کے والد نے یہ اپنا خواہب اپنے سوتیلے بھائیوں کو نہیں سنانا بنا تمہارے خلاف پلوٹ کریں گے ان سے مت شیئر کرنا ذرا کمپاریزم دیکھیں اللہ کی رسول سے اللہ کی رسول کو خواہب نہیں آیا تھا وہی آئی تھے اس وہی کو ان کو قریش کے سامنے رکھنا تھا اور قریش کے لیے وہ میسج ناقابل برداشت تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی کنسکونسز کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے پیغام کو ایز اٹس سامنے رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان سخت تھا یوسف علیہ وسلم کا خواہب تو بھائیوں کے سامنے نہیں لائیا گیا تھا ورنہ بھائیوں کو مرڈر کر دیتے اللہ کے رسول کے تھروج و پیغام آگے پہنچنا تھا اس کو ایز اٹس قریش کے سامنے لائیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ناؤزب اللہ کتنی مرتبہ پلوٹ ہوئے کہ آپ کو مرڈر کر دیا جائے اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی اللہ کے رسول کو حمد دلائی گئی یوسف علیہ السلام کے قصے سے قرآن سے کہ مشکلات آئیں گی be prepare for it جیسے یوسف پر آئیں تم پر بھی آئیں گی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کے باوجود عمل کی ناشکری نہ آنے پائے this is a grand message of قرآن آپ کے آس پاس لوگ آپ کو ستائیں رولائیں گرائیں انوئے کر دیں آپ ناشکری نہ بنے is it easy it's not it's a too difficult thing to swallow آس پاس کوئی آپ کا خیال نہیں رکھ رہا آس پاس کوئی آپ کی قدر نہیں کر رہا آس پاس سب آپ کے ساتھ ناشکری بنے ہوئے ہیں how you can act as a person who is full of gratitude but you have to and you will if you will be following your Rasul صلی اللہ علیہ وسلم عمل کی ناشکری انسان کو اللہ کی ناشکری کی طرف لے کر جاتے ہیں عمل کی ناشکری نہیں کرنی ہے چاہے آپ کا دل رو رہا ہے چاہے آپ کا دل غم میں ہے چاہے آپ کا دل پریشان ہے سامنے والے کا معاملہ رب پر چھوڑ دیں اس کے حق میں دعا کر لیں اس کو ہدایت کی دعا دے دیں آپ کی دو ہی خیفیات ہوتی ہیں زندگی میں پوری زندگی میں امام غزالی والی بات پر کی مومن کی دو پرومننٹ کھولٹیز ہیں آپ اور میں اپنے زندگی میں ان دو میں سے ایک ہی سیچوئیشن میں ہوتے ہیں یا ہم سابر ہوتے ہیں یا ہم شاکر ہوتے ہیں یا ہم سبر کر رہے ہوتے ہیں یا ہم شکر کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے جڑ کر رہنے والا قلب ناشکری کے قدموں سے محفوظ رہتا ہے آپ کی زندگی میں لو مومنٹس بھی آئیں گے جیسے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں لو مومنٹس آئے ڈال گئے نا اپنے ہی بھائی ان کو کوئیں کے اندر ابینڈن کر دیا نا غلام بن گئے جیل میں چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنا کچھ غم آیا آیا کی نہیں آیا پھر ہائیسٹ پوائنٹ بھی ملے یوسف علیہ السلام منسٹر بن گئے ایجپٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بے تاج بادشاہ بن گئے تو لو پوائنٹس ہو یا ہائیسٹ پوائنٹ ہو بات کیا ہے اللہ دونوں صورتوں میں انسان کو آزماتا ہے نعمت ملے تو آپ اسے باہر نہ ہو اور لو مومنٹس آئیں تو رب کا دامن مت چھوڑیں وہ عمت دے گا آپ کو وہ آپ کو ناؤمیدی کے گڑھوں میں گرنے سے بچائے گا یہ constantly ups and downs جو زندگی کے ہیں this is تحول فی النعمہ یہ آپ کو انبیاء کی زندگیوں میں ڈراسٹک نظر آتا ہے تحول فی النعمہ کہتے ہیں نعمت کا حال بدلنا آپ جس کو انگریزی میں کہیں گے constant fluctuation in regards to your blessings جوسف علیہ السلام کی زندگی میں was a constant fluctuation تحول فی النعمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں there was constant تحول فی النعمہ آپ کی اور میری زندگی میں there is constant تحول فی النعمہ زندگی کے احوال مستقل بدلتے رہتے ہیں ابھی آپ ہس رہی تھیں ابھی کوئی بات سننے کو مل جائے گی کہ آپ کی آنکھوں سے چانسوں نہیں رکیں گے ابھی آپ خوش تھیں ابھی آپ ایسی اداس ہوں گی تھوڑی دیر میں کسی وجہ سے کہ آپ کو لگے گا کہ ہستے کیسے ہیں this is تحول فی النعمہ and this is part of this life because this is دارالہم یہ اس دنیا کا حصہ ہے تو صبر اور شکر کے درمیان میں زندگی گزارنے والا بندہ مومن ہوتا ہے لا تعتمدو کنودن اسی طرح اچھی ہو سکتا ہے کہ یا تو میں صبر کر رہی ہوں یا شکر کر رہی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اپنے ہر حال میں اپنے رب کا دامن تھامے رہا اور یہی سبق قرآن ان الانسان لیربی ہی لا کنود سے مفہوم المخالفہ میں ہمیں دے رہا ہے نہ شکرے نہ بننا قلیلم من عبادی شکور بننا کنود سے شکور کے سفر پر آ جانا کیسے بھی حالات ہوں مومن کو رب سے شکر گزاری سے کوئی دور نہیں کر سکتا اپنی ان نعمتوں پر نظر رکھیں جو الحمدللہ اس وقت آپ کے سامنے ہیں ہم نے بھی کنود سے شکور کا سفر کرنا ہے اور دنیا کانسٹنٹ اپس ان ڈاؤنز دکھائے گی جب دارالہم محسوس ہونے لگ جائے جب ڈپریشن اداسی سٹریس بڑھنے لگ جائے تحول فل نعمہ کا کانسپٹ انبیاء کی زندگیوں سے یاد کرتے ہوئے اپنے آپ کو بتائیں کہ میں نے بھی وہی کرنا ہے جو انبیاء نے کیا جو یوسف علیہ السلام نے کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور وہ کیا تھا مشکل حالات میں کریں وہ جو عمل درست ہو چاہے دل میں رنجش دل میں تکلیف اور دل میں غم موجود ہو زبان وہی کہے جو اللہ نے کہنے کا کہا ہے جسم وہی عمل کرے جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور ہم سب کو شاکر کی سٹیج سے شکور کی سٹیج تک لے کر آئے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ سب کی مشکلات دور فرمائے اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرمائے اللہ جو آپ کے پاس آ چکے ہیں سب مرہومین کی بہترین مغفرت فرمائے اللہ تمام بیماروں کو شفائی کلی عطا فرمائے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے